محولیاتی علودگی کے حوالے سے گرین لوگ ڈاؤن کے تحت مختلف علاقے خطرناک قرار ڈیویس روڈ، ایجرٹن روڈ، تھنڈی سڑک اور کشمیر روڈ اور ملحکہ علاقے شامل ہیں شملہ پہاڑی سے لے کر گلستان سنما تک علاقہ حساس قرار دیا گیا ہے ہمارے ساتھ راو دلشاد حسین موجود ہیں محولیاتی علودگی کا سبب کون کون سے علاقے ہیں جن کو خطرناک قرار دیا گیا ہے پنجاب حکومت نے بقاعدہ اب گرین لوگ ڈاؤن کا آغاز کیا ہے خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پر محولیاتی علودگی کی شرعہ مسلسل جہاں پر نہ صرف اضافہ ہوتا ہے بلکہ بھڑتی چلی جاتی ہے تو اس حوالے سے جو ایریاز ایڈنٹیفائی کیے گئے ہیں وہ دیویس روڈ، ایجٹرن روڈ، تھنڈی سڑک اور کشمیر روڈ سے ملے کا علاقے شامل ہیں اسی طرح سے علامہ اقبال روڈ، شملہ پہاڑی اور شملہ پہاڑی سے جو ایبٹ روڈ گلستان سینمر تک کا آریا ہے اس کو ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے یعنی پنجاب سمبلی کے اطراف کا جو ایریہ اس کو بھی ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے اور یہاں پر بتایا یہ گیا ہے اس نوٹیفکیشن کے مطابق اور چونکہ پنجاب حکومت نے سمارٹ لوگ نون کا فیصلہ کیا اور اسی کے مطابق اب ان تمام ایریاز میں چنکچی، رکشے اور دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں کسی صورت بھی تاخل نہیں ہونے دی جائیں گی تامیراتی میٹیریل کے حوالے سے بھی جو تامیراتی سرگرمیاں ہیں ان کو فل فور روکنے کا حکم بھی دیا گیا ہے جبکہ جو کمرشل جنریٹرز ہیں ان کو ہر صورت میں بند کرنے، ان کو پبندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بار بی کیو کی بھٹیاں جو کے ریسٹورنٹس میں جلائی جاتی ہیں ان کے حوالے سے وقت کا بقاعدہ تائین کر دیا گیا ہے آٹھ بجے تک تمام بھٹیاں ہر صورت میں بند کرنا ہوں گی اس کے بعد بھٹیاں جلانے کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ یہ جو پبندی کا فیلال اطلاق ہے یہ چار نومبر تک جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے گا اگر صورتحال بہتر ہوئی تو گرین لوگڈون ختم کر دیا جائے گا البتہ اگر اسی طرح سے سموک کی شدت میں اضافہ رہا تو نہ صرف یہ جن علاقوں کو ابھی ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے اس کے علاوہ دیگر علاقوں کو بھی اس حوالے سے باقاعدہ جو ہے وہ ایڈنٹیفائی کر کے وہاں پر بھی سمارٹ لوگڈون لگایا جا سکتا ہے اس حوالے سے باقاعدہ پنجاب حکومت نے ادایت کی اور پنجاب حکومت کی ادایت پر محکمہ محولیات نے باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے گریم لوگڈاؤن کا انقاط دیا جائے گا راو دلشاد بہت شکریہ آپ میں تفصیلیں اپ ڈیٹ کیا گریم لوگ valuation